سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عامال کیسے تولے جائیں گے؟ اس زمن میں اگر پوچھا جائے کہ عامال کیسے تولے جائیں گے تو بعض علماء کا قول ہے کہ بندہ اپنے نیک عمل کے وزن کے ساتھ تولے گئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف نیکیوں کے اور گناہوں کے صحیفے تولیں گے آدمیوں کو ساتھ نہیں تولا جائے گا اور یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ عامال کو جسم دے کر تولا جائے گا علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کا مقابل نہیں یعنی اس کا ویٹ تو ہوگا پر اس سے تولا نہیں جائے گا کیونکہ اس کا کوئی مقابل ہی نہیں جس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور ایمان کی زد گفر ہے اور ایمان اور گفر دونوں کسی ایک انسان میں ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے اچھا یہ ایک قول ہے علامہ نصفی کا اسی طرح ایک قول ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کہ عامال نام ہے کہ عامال نامیں تولے جائیں گے جیسا کہ حدیثِ بطاقہ میں بھی آتا ہے یعنی حدیثِ بطاقہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہیں تو حدیثِ بطاقہ وہ حدیث ہے جس میں ایک مسلمان کے 99 99 ریجسٹر ہوں گے گناہوں کے اور ایک پرچی پر صرف لا الہ الا اللہ ہوگا اور یہ لا الہ الا اللہ کی پرچی والا پلہ بھاری ہو جائے گا سو اس حدیث سے خود معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اور نیکیاں تلنگ پر ایمان جو ہے وہ سب پر بھاری ہوگا اسے حدیثِ بطاقہ کہتے ہیں شاید میں نے پہلے آپ سے ذکر کی ہو نہیں کی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ تعالی حدیثِ بطاقہ پر بھی بات ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہت ہو تو بارال اس کو پھر ابن عبدالبر اور امام قرطبی وغیرہ نے اہی قرار دیا اچھا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کے تین طبقے ہوں گے ایک تو متقی حضرات ہوں گے جن کے گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہوں گے اور تیسری کیٹگری ہوگی کفار متقین کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور چھوٹے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کا کوئی وزن نہیں کرے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا دوسری کیٹگری وہ مسلمان جن کے اچھے اور برے یعنی صغیرہ اور کبیرہ عمال یہ سب دونوں ہوں گے ان کے پاس ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے ان کے کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہوگا اگر ان پر نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو ایسے مسلمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر گناہ وزنی ہو گئے گناہ وزنی ہو گئے تو دوزخ میں سزا کاٹنے کے لیے جائے گا پھر سزا کے بعد نیمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا اور نیک عمال کی وجہ سے درجات کی ترقی حاصل کرے گا اگر مسلمان کی نیکیاں اور گناہ بنابر ہو گئے تو یہ مقام اعراف میں رہے گا اس پر میں آپ کو پہلے ایک درس دے چکا ہوں اعراف کیا ہے آپ وہ درس سن سکتے ہیں بارال یہ بالآخر جو ہے اصحاب اعراف جو ہیں یہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیا جائیں گا اچھا پھر آپ جیسے جانتے ہیں کہ گناہ جو ہیں پھر اس کی تقسیم ہے کچھ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے کچھ کا بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے تو بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہوں گے تو پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا یا تو انہیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گے ان لوگوں کو جن کے انہوں نے حق مارے ہیں یا پھر ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے جن کا انہوں نے حق مارا ہے ایدھر وے چکانا تو پڑے گا احمد بن حلب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو تین قسموں پر اٹھائے گا ایک قسم اپنے عمال سالحہ کے اغنیاء کی ہوگی ایک قسم فقراء کی ہوگی جن کے پاس نیک عمال نہیں ہوں گے صرف ایمان ہوگا تو فقراء سے مراد یہ ہمارے اور آپ کے جو پیسے والے فقراء نہیں ہیں اچھا پھر تیسری قسم جو ہے نا ان اغنیاء کی ہوگی جو بعد میں حقوق العباد چکاتے چکاتے فقیر ہو جائیں گے یعنی یہ تین قسم کیا ہیں ایک تو وہ ہے نا صالح لوگ جن کے اوپر حقوق العباد کا بھی بوجھ نہیں ہے کہ ایسے حقوق العباد نہیں ہیں جو انہوں نے ادا نہیں کیا تو ایک کیٹیگری یہ ہوگی ایک وہ ہوگی یہ مسلمانوں کی کیٹیگری جن کے پاس عمال کی کمی ہوگی تو وہ فقراء سے تشبیح دیئے انہوں نے اور اسی طرح ایک کیٹیگری ہوگی کہ عمال صالحہ کے تو امبار لگے ہوں گے ان کے پاس پر دوسری طرف حقوق العباد میں ڈاکے مارے ہوں گے تو پھر وہ حقوق العباد چکاتے چکاتے ان کے نیک عمال کم ہو جائیں گے تو وہ گویا فقراء ہو جائیں گے تو احمد ابن حرب کی یہ رائے بھی ہمارے سامنے آتی ہے حضرت سفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ تو نے اس کی ستر نافرمانیاں کی ہوں یہ تیرے لئے آسان ہے اس سے کہ تُو اللہ کے رو برو اس طرح پیچ ہو کہ تیرے اور بندوں کے درمیان کوئی زیادتی ہو یعنی حقوق العباد کے معاملے میں اگر تُو پکڑا گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ پھر تجھے ان بندوں سے ہی اپنا حق منوانا پڑے گا یعنی ان کو دینا پڑے گا کچھ اور اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے اسی طرح کافروں کا جو حال ہوگا اس زمن میں علامہ کرتبی علماء کی جو رائے پیش کرتے ہیں تیسری کیٹیگری کی وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا کفر اور ان کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور اگر ان کا کوئی اچھے کام ہوں گے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا مگر یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے جو انصاف کا ترازو رکھا ہے تو انصاف کے تقاضے کے مطابق نیک اور بدعمال جو ہے وہ رکھے جائیں گے لیکن کفر ان کے ہر نیک عمل کے اوپر حاوی ہوگا ان کے نیک عمل ان کے کسی کام نہیں آئے گا جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی کی اچھائیاں یہ زندگی کا مال و دولت یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے کفر کیا تو پھر سب خط اچھا متقی لوگوں کے عمال کیوں تلیں گے؟ دیکھیں جی مومن متقی کے عمال اس لیے وزن کیے جائیں گے مال اس لیے وزن کیے جائیں گے تاکہ اس کی فضیلت کا اظہار ہو اور کافر کے اس لیے تلیں گے کہ اس کی زلت و رسوائی ہو جنات جو ہے نا ان کے عمال بھی پھر اسی تفصیل کے مطابق وزن کیے جائیں گے جس طرح انسانوں کے عمال وزن کیے جائیں گے جنات کی سیریز میں میں آپ سے بات ارز کر چکا ہوں کہ جنات کا جنت میں کیا معاملہ ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سیریز ہے آپ اس سیریز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں جنات کا بڑی تفصیل سے بیان ہے اچھا حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام ترمیزی سے الگ ہیں یہ امام ترمیزی الگ ہیں حکیم ترمیزی الگ ہیں آپ ذکر کرتے ہیں کہ توحید کی گواہی کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ میزان کے متعلق یہ ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ایک چیز ہو اور دوسرے پلڑے میں اس کے مقابل و مخالف چیز ہو اور ایمان کے مقابل کی چیز یعنی کفر مومن میں نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جا رہے پلڑے میں وہ گواہی جو حدیث ابتاقہ میں موجود ہے اس سے مراد بندے کا ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا اور ایمان لانے کے بعد اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا نیکی کا درجہ رکھتا ہے جس کو باقی نیکیوں کی طرح میزان میں تولہ جائے گا اور حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں امام بیحقی جسے روایت کرتے ہیں کہ امام سیوتی البدور السافرہ میں بھی نقل کرتے ہیں کہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرلو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے فرمایا یہ تو بڑی نیکیوں میں سے ہے تو خیر بارال آج ہم نے اس کے اوپر مختصراً بات کی کہ عمال جو ہے وہ کیسے تولے جائیں گے اور حساب دینے والوں کی قسمیں اور متقیوں کے عمال کیوں تولے جائیں گے اور جنات کے بھی عمال کیا تولے جائیں گے اور ایمان کی گواہی کا وزن نہ ہوگا تو بارال انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو اگلے بشست میں پھر جائی رکھیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی